ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فیر قدمت میں حاضر ہوں میں ذکر کر رہا تھا کہ نیک انسان کی قبر میں اس کا عمل صالح اچھی شکل میں آ کر کے کہتے ہیں خوش ہو جائے ان جیزوں سے پوچھتا ہے تو اچھی شکل کون ہے کہتا ہے میں تیرے نیک عمال ہوں دنیا میں جو کیے ہوئے ہیں ماں و بہنوں بزرگوں دوستو اس عمل صالح کے لئے جو ہمارے آپ کی انسیت کے لئے قبر میں ہوگا اس کے لئے دعا کریں کام کریں کوشش کریں تنہائی میں سوچیں ہم نے کتنا کام کیا ہے کیا ہمیں یہ نصیب ہو سکتا ہے دعا بھی کریں کہ قبر میں ہمارے لئے عمل صالح انسیت کے اچھی شکل میں آئے ہماری تمانیت دلائے اس کے بالمقابل کافر کے پاس بد شکل انسان آتا ہے دیراونہ آدمی آدمی کہتا ہے وہ کافر ایسی شکل والا انسان ہے تو اسے دیکھ کر وہ شکل تُو ہائے کون وہ کہتا ہے انا عالملکالخبیس تیرے بدعامال میں ہوں رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے بزرگو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت سمرہ بن جندت کی مشہور روایت ہے عذاب قبر کی مختلف صورتیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں ایک حدیث میں ہے برا انسان ہا ہا لادری جب کہتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما تقول تُون کے بارے میں کیا کہتے ہو کہتا ہے لوگوں نے جو کہا ہم نے کہا ہا لادری میں نہیں جانتا لا درائت او لا تلائت نہ تُونے سیکھا اور نہ تو قرآن کی تلاوت کی ایک فرشتہ مطین ہوتا ہے بمطارق من حدید لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے فیضربو بینہ اُس کے دونوں کانوں کے درمیان اُس لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا اللہ بچائے مارتا ہے ایسی چیخت چیختا ہے انسان سقلین کے علاوہ سب سنتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں یہ عذاب پہلہ ہتھوڑے کا عذاب ہوا ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے برا انسان عذاب قبر کی سلسلے میں دوسرا عذاب کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں کہا جاتا ہے جہنم کا بسترہ بچھا دو جہنم کا لباس پہنا دو بدبو آئے اس کی کھڑکی کھول دو اور اسی حالت میں وراتا ہے اسی کل چھے شکلیں ہو جاتی ہیں جو اس کو عذاب دیا جاتا ہے ایک تیسری صورت آتی ہے کہ آدمی زمین میں دھسا دیا جاتا ہے حدیث آتا ہے کہ ایک انسان تکبراً چل رہا تھا یہ جر و یزار ہو خویلہ یزار گھسیڑ رہا تھا تکبرا سے اترا کر کے کتنی خرابیاں اسی ہیں اللہ ہمیں بچائے لنگی پاجامہ ٹکھنے کے نیچے رکھنے کو آدمی آسان سمجھتا ہے حلکہ سمجھتا ہے آپ نے بخاری شریف کے روایے سنی ہوگی واقعہ سنا ہوگا حضور الخطاب رضی اللہ عنہ جب وہ شہید کے جا رہے ہیں چھورا لگ گیا تھا آپ کے پیٹ میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے بخاری شریف کی روایت لوگ تازیت کے لئے ایک نوجوان آیا ہے حضور الخطاب رضی اللہ عنہ کو مبارک بادی دی آپ یمان لائے تو اسلام کو طاقت ملی آپ بنائے گئے امیر المومنین تو آپ نے انصاف کیا اور ایسا ہے ایسا ایسا ہے حضور الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زمانے جو کام کیا ہے اللہ اسے قبل کرے اور نبی کے بعد جو کام کیا ہے وہ نوجوان مبارک بادی دے کر پلٹا پھر بھی بھی کہا کہ آپ کو شہادر نصیب ہو رہی ہے وہ پلٹا آپ کی اتنی تعریف کر کے آخری وقت میں بخاری شریف کی روایت محمد خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس نوجوان کا جو اتنی مبارک بادی دے کر پلٹا ہے اس کا تخنی کے نیچے اس کا پاجامہ یا لنگی تخنی کے نیچے حضور خطاب پیٹ پھٹا ہوا ہے نبیز پلائی گئی باہ گئی نکل گئی دودھ پلائیا نکل گیا بچنے کی امید نہیں آج زمانے میں تو اتنا بڑا آپریشن وہ تو خالے آنت پھٹی ہوئی ہے اب کتنا کتنا آپریشن ہو جاتا دماغ تک کا آپریشن ہو جاتا ہے دنیا ترقی کر گئی ہے حضور خطاب رضی اللہ عنہ منکر کے مٹانے کے لئے کہتے ہیں جیسے ایسے کہا دیتے ہیں اس بچے سے کوئے ہو کہ اپنا ازار اونچی کر لے کہتے ہیں ردو علیہ الغلام بچے کو بلا دو بچے کو بلا دو پیٹ پھٹا ہے آخری وقت ہے مرنے کا یقین ہے بچیں گے نہیں شہید ہو جائیں گے ردو علیہ الغلام بچے کو واپس بلا دو جو قریب آیا تو کہا یا غلام پیار سے یا غلام بچے ہیں ارفع ازارت ایلنگی اوپر کر لو انقل سو بک اس سے کپڑے زیادہ ساف سترہیں گے نیچے جو گھڑتے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہم اور آپ زیادہ جانتے ہیں جو پینٹ نیچے رہتا ہے وہ کتنا گندہ ہوتا ہے جو آپ جوتا پہنے ہیں اسی پر وہ بھومتا گھامتا کتنا گندہ ہو جاتا ہے انقل سو بک ہم لوگوں کا رواج ہو گیا ہے پوری اکسریت وہ پینٹ پہن رہے ہیں تو نیچے ضرور ہونا چاہیے تو یک انسان تکبرا تکبر کبر کا معنی حدیث میں آتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم تکبرا نہیں کہہ رہے ہیں تکبر کا معنی شریعت میں حق کا نہ ماننا حق میں آیا کہ مرد کا ٹکھنے کی نیچے نہ ہے عورت کے لیے ہے اس کا ٹکھنے کی نیچے ہے اس کے علاوہ ایک بالشت ہے جس رکھتا ہوا ان کا ہے تو ان کے لیے ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو تکبرن نہیں کہتے ہیں تکبرن جو کرتے ہیں ہم اتراتے نہیں ہیں تکبر کا خالی اترانہ مانا لے کر کے کہتے ہیں آپ ناب دینے جاتے ہیں تب ہی کہتے ہیں اور نیچے لے جا یہ تو بانا ہو جائے گا آپ حدیث میں جو اس کو آیا کہ یہاں تک رکھے مرد افضل ہے نصف ساکھ تک رکھے ہاں ٹکھنے کے اوپر رکھیں آپ نیچے نہ جائے حضرت مردل خطائی بخاری شریف کے روایت ہے کہا ہے بیٹے اوپر کر لو صاف سترا رہے گا اور رب کا تقوی ہے اسی میں تو آدمی اترا کر کے اتراک ہوئی حق نہیں مانتا ہی اترانہ ہو گیا بطر الحق کا مانا حق کا نہ ماننا ظاہر ہے حق نہیں مانجا شریف نے متعین کیا ہے ایک انسان تکبرن تکنے کی نیچے اظہار کر کے چل رہا تھا خصفہ فی الارض زمین میں دھسا دیا گیا ایک عذاب ہو گیا زمین میں دھسا دیا جانا یہ قبری کے عذاب میں ظاہر ہے وہ ہو چکا ہے یہ قبری کا عذاب ہی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے آپ پوچھتے تھے حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے من را رویا آج کی رات کس نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کچھ دیکھے ہوتے تو بیان کرتے نہیں دیکھے رہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار آئے تو میں نے خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا دو فرشتے آئے اور مجھے لے کر کے چلے گئے ایک انسان کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا ہے ایک چھولی جیسے ہنسیے کی تیری لے کر کے اس کا ایک گوڑ پھرا یہاں سے پھاڑ کر کے گدی تک پہنچا رہا ہے پھر وہ گھوم کر کے بائیں طرف جاتا ہے اور اسی ہنسی کی تیری لہے سے بائیں گر فرابہ کر کے گدی تک لے جاتا ہے یہی حال ہے اس کے بعد یہ داہنہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر داہنہ کو پھارتا ہے اسے بائیں کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل و مکائل سے پوچھا یہ کون ہے وہ لوگ کہتے ہیں آپ آگے چلیے پھر یہ ظاہر یہ عذاب ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے یہ جبریل و مکائل بعد میں بیان کرتے ہیں آپ کے پوچھنے پر پھر آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ایک انسان ہے دوسرا کھڑا ہوا ہے اور پتھر اس کے سر پر مارتا ہے وہ ٹھوٹ پھوٹ جاتا سر پتھر کچھ چلا جاتا ہے لوڑ کر پھر آدمی جا کر اٹھا کر لاتا ہے سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے پھر مارتا ہے ایسے وہ کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کون ہے وہ رشتے کہتے ہیں اور آگے چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچتے ہیں جو خون اس میں ہے خون کا دریہ خون کے نہر ہے اس میں ایک انسان بیچ میں پھائے نکلنا چاہتا ہے خون کے دریہ اور نہر سے قریب آتا ہے تو دوسرا انسان قریب بیٹھا ہوا ہے کنارے پتھر لے کر کے جب قریب آتا ہے تو پتھر اس کے موہ میں مارتا ہے پتھر لگتا ہے تو دور چلا جاتا ہے پھر وہاں سانا چاہتا ہے نکلنا چاہتا ہے پھر مارتا ہے یہ کرتا ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کون ہے اللہ کے رسول ان سے کہا جاتا ہے اور آگے چلیے چوتھی جگہ پہنچے تو دیکھا ایک تنور جیسا ہے اس میں آگ جل رہی ہے اور مرد اور عورتیں اس میں ننگی برہنہ ہے آگ بھڑتی ہے اللہ کی پناہ اللہ بچائے عذاب قبر سے برزخیزنی کے عذاب سے آگ بھڑکتی ہے تو وہ لوگ ننگے مادرزاد مرد اور عورت ہیں قریب ہے تنور جیسا اوپر مہتنگ ہوتا ہے اگر وہ تنگ نہ ہو تو باہر نکل جائیں ان لوگوں کے انسان اوپر چلے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے یہ کیا ہے ایسے لمبی روایت بخاری شریف کے آتی ہے یہ سب تفصیلہ آخر میں فرشتوں نے کہا ہاں اب بتاتے ہیں وہ پہلا انسان جس کا جوڑا پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا انسان تھا جھوٹا انسان تھا جھوٹے بولتا تھا اس کا یہ برزخ میں عذاب ہو رہا ہے اسے جھوٹے کو ہم اور آپ جھوٹے بولنے کی کتنے عادی حدیث میں آتا ہے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی یہ زبان ہے آپ نے اشارت فرمایا دو چیزوں کا جو مالک ہو جائے اختیار کنٹرول میں رکھے عظم اللہ الجنہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے جائز دکھے استعمال کرے اور جوڑوں کو بیج میں یہ زبان ہے بینہ لحیائی ہے بینہ بیجلائی ہے یہ دو عظم کا جو ذمہ دار ہو جائے شرمگاہ کا اس کی حفاظت کرے شریعت مطابق استعمال کرے اور زمان کا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے لئے جہنت کی زبان سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہے غیبت چغلی ادھر ادھر کے بات جتنے شر و فساد کی باتیں یہ زبان سے سب سے جھوٹا آدمی تھا جھوٹ کہتا تھا آفاق میں وہ بات پھیل جاتی تھی اسے ہی عذاب ہو رہا قیامت تک ہوتا رہے گا عبرزقی کا عذاب ہوا اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے جھوٹی گواہی سے بچائے شدید تر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا اکبر القبار نہ بتا دوں صحابہ کرام نے کہا اللہ کی رسول فران الاشراکو بللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور پھر اللہ کی رسول نے فرمایا آپ اس ٹیک چھوڑ دیا آپ نے فرمایا شہدد الزور و قول الزور جھوٹی گواہی دینا آپ نے فرمایا اللہ و قول الزور اللہ و قول الزور آگاہ ہو جاؤ اکبر القبار میں یہ جھوٹی بات کرنا ہے اتنا آپ نے کہا اللہ و قول الزور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کاش کہ اللہ رسول اللہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنا قادم کی فعدہ نہیں رہتا ہے یہ انسان جھوٹا انسان برزق میں اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کے گل پھرا پھرا جا رہا موہ کو استعمال کیا ہے وہ عذاب ہو رہا ہے اور فرشت نے بتایا وہ دوسرا انسان جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ انسان ہے جسے اللہ نے قرآن کے علم دیا ما قام باللیل ولا عمل بی نہ رات کو اس کی تلاوت کی نہ نماز میں قرآن پڑھا نہ اس کے مطابق عمل کیا ہے عالم ہے پڑھا لکھا ہے لیکن نہ اس پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی تلاوت کرتا ہے ایسے اگر ہم مسائل جو جانتے ہیں شریعت میں ہم عمل نہ کریں قرآن نہ پڑھیں تو یہ انجام برزخ میں عذاب ہو رہا ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے تیسرا وہ خون کے دریہ میں ہیں خون کے نہر میں ہیں وہ سودخار انسان ہے سود کا کاروبار کیا کرتا ہے سود کا لینا دینا دونوں حرام میں کتنی شدید وعید آئی ہے سود کا گناہ سب سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری ہے ماں اس کے ساتھ بدکاری نعوذ باللہ پناہ اللہ کی وہ انسان ہے جو خون دریہ میں وہ ہے وہ پتھر مارا جاتا ہے وہ دریہ میں پھر لوٹ جاتا ہے اور چوتھے وہ لوگ جو تن نور میں جل رہے ہیں چھولے سے اٹھ رہے ہیں ننگے برہنے ہیں مرد عورت دونوں ہیں وہ زانی مرد وہ زانی عورت ہیں ان کو عذاب قیامت تک ہونا رہے گا رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچا تاکہ برزخ کے عذاب سمجھ سکے وہ درخت جنیچے ایک بڑھے آدمی بیٹھے تھے اور لڑکے وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہا وہ جبریل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اولاد الناس ہیں اولاد الناس سے مراد خالی مومن کے نہیں سب کے بچے چھوٹی بچے جو مر چکے ہیں اس لئے کافر کے بچے بھی جو بلغت سے پہلے مر جاتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں وہ جہنمی نہیں شروع میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما آبائے ہم لیکن اس کے بعد یہ جو آتی روایت آتی ہے اولاد الناس آپ نے کہا ہے امام مخاری نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ جہنمی نہیں اپنے باپ کے ساتھ وہ وہ لوگ ہیں جس درخت پر چڑھ کر کے اچھے محل کو دیکھا بڑھے اور جوان تھے اس میں یا عام مسلمانوں کی گویا جنت ہے اور ایک دیکھا جس میں شباب ہیں وہ شہدہ کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور کہا اوپر ایک دیکھا ایک سفید بدلی کی طرح تھے اللہ کے رسول سے کہا گیا یہ آپ کی منزل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو میں اپنے منزل میں چلا جاؤں میں اپنی منزل میں جو یہاں ہے جنت میں میں چلا جاؤں وہ فرشت جبریل و میکائل کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے جب وقت ہو جائے گا تو آپ تشریف لائیں گے وہ اپنے منزل میں تشریف لے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب قبر ہو رہا ہے ان لوگوں کو جن کے ایسے کرتوت ہیں ایک سورت عذاب کی منزکور ہے کہ ناخن تانبے کے ہوں گے یا اسے کھرچے کا چہرہ اور سینہ حضرت انس کے مرفوع روایت آتی ہے اپنے چہرے ناخن ان کے تانبے کے ہوں گے اسے کھرچ رہے ہوں گے یہ لوگ جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں وہی غیبت چغلی کرنے والے اور دوسروں کی عزت و ڈاموس میں پڑھتے تھے یقونا فی آراز ہم ابو داود کی روایت صحیح روایت ایک عذاب کی ہے غنیمت کے مال کے ساتھ وہ جلائے جائیں گے ایک آپ کے غلام تھے غز و خبر میں وہ شریک تھے وہاں سے لوگ چلے ایک وادی میں ٹھہرے وہاں ٹھہرے وہ اللہ کے رسول کجاوہ کھوڑ رہے تھے ایک تیرہ نبی کی خدمت میں تھے آپ کے خادم تھے پیر آیا جس کا چلانے رہے آپ نے فرمایا وہ چادر جو غنیمت کی چورا لی تھی وہ ضرور ان پر بھڑکے جو جلا جا رہے ہیں تو یہ عذاب ہو رہا ہے جنہوں نے مال غنیمت سے چوری کی ہے سینیکوں لوگوں کے لیے جو ملیں گی وہ سب دہتیزیں درمیان میں آ چکی عمل سالے سے اچھی شکل آتی ہے عمل سالے کہا قبر ستر رز کشادہ کر دی جاتی ہے نور قبر میں ہو جاتی ہے آئے سب فرشتے کہتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کی صورتوں کے لیے چند صورتیں ہیں جس میں عذاب قبر نہیں ہوتا ہے ایک صورت یہ ہے آدمی مرابط کی اس کی موت ہو پہرداری کرتے ہوئے اسلام کی سرحد کی پاسبانی کر رہا ہے وہیں وہ شہید ہو گیا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ بچا لیا جاتا ہے مومن آدمی ہے قبر کے عذاب اسے نہیں ہوتا ہے دوسری صورت ہے شہادت اسے نصیب ہوئی وہ قبر کے عذاب سے بچا رہتا ہے تیسری صورت ہے کہ ہر رات وہ سور ملک کی تلاوت کرتا ہے سور ملک یہ تیس آئیتیں ہیں عبداللہ عن مسعود کہتے ہیں ہم اس کا نام منجیا رکھتے تھے عذاب قبر سے بچانے والی جو ہر رات کو پڑتا ہے جو ہر رات کو سور ملک پڑتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے چوتھی صورت ہے پیٹ کی بیماری میں جو مرا پیٹ کی کوئی بیماری عام بات کی گئی ہے جو مرا دستہ رہا ہے اللہ نے کہا اب زمانے میں جیسے پھوڑا پھونسی کینسر ہو گیا اس میں مرا مسلمان لیکن ہے مسلمان رہو تب اس کیلئے یہ سمجد بچنے کیلئے شرط مسلمان کی ہے مسلمان نماز روزہ شریعت کا پابند ہوتا ہے قرآن میں ہے تم مسلمان ہی مرو ابھی تھوڑے کہ ہم نہیں مریں گے لا تمہتنا اختیار نہیں ہے یعنی ہمیشہ مسلمان رہو تاکہ موت جب آئے تو تم مسلمان میں رہو تو پیٹ کی جو کوئی بیماری جتنی بیماریاں ہیں پانچویں صورت ہے جسے عذاب قبرن ہوتا ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات کو اس کو انتقال ہوا اس میں آدمی کوئی اختیار نہیں ہے شرط ہوئی ہے کہ مسلمان حالت میں ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاز انہوں نے اپنے بچوں کو سید کی تھی کہ میرے دفن کے بعد بیٹوئے سب وہاں رہنا اتنی دیر رہنا کہ اونٹ زبا کر کے وہ اس کے حصے تقسیم کر لیے جائیں کچھ میں کچھ وقت لگتا ہے وہ بانٹ لیے جائے اتنی دیر وہاں رہو گے یعنی جسے دعا کرو گے میں تم سے انسیت حاصل کروں گا یہ فکر رہتی تھی صحابہ کرام کو عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے مرفور روایت ہے مامی مسلمی یموٹی اوم الجمعہ تے اولائی لز الجمعہ اللہ وقاہ اللہ وفتنة القبر جن مزید شریف کی روایت ہے کوئی مسلمان آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے آئے گی رات پہلے آتی ہے غروب سے عربی میں وقت بدلتا ہے وہ بارہ بجے رات سے نہیں اس لئے رمضان کا چاند آپ نے دیکھا تو ظاہر ہے شام کو دیکھا رمضان شروع ہو گیا یہ رات ہو اس لئے ترابی شروع کر دیتے ہیں تو جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات کے بعد جو رات آتی ہے بابند ہے تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا جمعہ کے دن جو انتقال ہوا اگر صحابی تھے انہوں نے ایک انسان وہ مرے ہوئے تھے وہ جمعہ کے دن تھا تو انہوں نے کہا کہ کاش کے ہم لوگ ان کے جنازے میں شریف ہوئے ہوتے مطلبی ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے یہ عذاب قبر سے سب صورتیں ہیں توبہ استغفار آپ جانتے ہیں اللہ سے دعا کرنا جانتے ہیں بچاؤ کی صورت میں خالیہ ایسے کہ اسلامی کام سے آپ کھوتا ہیں تب یہ گارانٹی نہیں دی جاتی ہے یعنی مسلمان کی قید لگی امامین رجلی مسلم مسلمان مرد عورت ہو اور جو محفوظ رہتا ہے یہ سب صورتیں اللہ جسے نصیب کرے لیکن ہم مسلمان رہیں ہم جانے ہیں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب العالمین میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں رب العالمین میں جہنم کے آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول جو بخشے بخشا ہیں رب العالمین میں زندگی کی فتنے سے موت کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں رب العالمین مسیح دجال سے میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کا فتنہ جب بھی آ جائے گا بہت شدید مسئلہ ہوگا مسیح دجال کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتنا اقتیار آدمی کے سامنے اب جب اس کا خروج ہوگا اس لئے پناہ مانگنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا تم پناہ مانگی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا وہ ایسے آدمی کے کہے گا مجھ کو تم اللہ مانو میں تمہارے باپ کو زندہ کر دیتا ہوں آدمی سوچے گا یہ تو دہر میرے اببہ ہی تو ہیں کتنی شدید بات ہوگی جنت جہنم کو دکھائے گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے بڑی آزمائش صحیح جو مومن ہوتے ہیں وہ کہیں گے یہی تو سب چیزیں علامت یہ ہے کہ تو مسیح دجال یہی تو ہے کہ مجھ پر یہ ایمان لے آؤ یہ شدید فترہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سب کے اختیار اللہ دے دیئے ہو اس لئے مسیح دجال سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے جندگی کی فتنے مرنے کی فتنے جہنم سے یہ سب چیز پناہ تعوض کا باپ مہد سن نے بانا ہے جس میں تعوض کے دعائیں ہیں گناہوں سے اسم سے ان سب سے پناہ تعوض کے باپ بھے اس و دعائیں کو ہم یاد کر لیں رب العالمین ہمیں اس فتنے قبر سے بچا لے رب العالمین ہمارے آل اولاد کو بچا لے ہمارے ماں باپ جو تیرے ہاں جا چکے رب العالمین ان سب کو عذاب قبر سے بچا لے رب العالمین بشیت اقاضی سے ان سے جو گناہ ہیں ہمیں اسے ماں فرما دے ان کی قبر کی زندگی دعائیں ہمیں کرنی چاہے خود اپنے لیے دعا کرنی چاہے ان کی لیے کرنی چاہے یہ پہلا مرحلہ آپ نے سنا یہاں کی کامیابی آئندہ کی کامیابی یہ شرط ہے یہی پیش خیمہ ہے یہی ذریعہ ہے اسی فکر ہمیں اسی کی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو بھی زیارت قبر کے لیے گئے ان کو بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کو دینے کے لیے جانا جو دعا زیارت قبر کے آئی ہے زیارت قبر کی دعا ہمارے نمازی ماں بہنیں سوچیں ہمیں یاد ہے کی نہیں یاد ہے ہمارے بچوں کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے ہمارے دوست حباب سوچیں ہم قبرستان سے گزرتے ہیں ہمیں یاد ہے کی نہیں ہے اب باب ماں کی قبر پر جاتے ہیں ہم یہ دعا پڑھ پاتے نہیں پڑھتے ہیں وہ قبرستان سے گھرتے ہیں ہم یاد تو کریں کچھ اپنا طرح آدمی دعا پڑھتا ہے پورا ایمان ہوتا ہے کہ ہم دعا میں بھی یہ کہ ہم یہی آنے والے ہیں اللہ تمہیں بخشے ہمیں بخشے ہم بھی آ کر کہیں ملنے والے ہیں اللہ کے رسول بھی یہی دعا سکھلائی ہے یہی پڑھنا چاہیے دعا پر یقین رکھنا چاہیے دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے دنیا میں بھی زندگی بھی آخد کی زندگی کے لئے دعا یہ سب سے بڑے زخیرہ ہے زیادہ زیادہ دعا ہے دعا مخل عبادہ یہی عبادت ہے دعا اور اس کے بعد آپ نے گناہوں سے معافی مانگئے اللہ کی تعریف الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا نبی پر درود بھیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمدی ان درود براہمی آپ نے پڑھا اس کے بعد استغفار کیجئے اللہم اینی ظلم تنفسی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر کیجئے یہ تین چیز ہو گئی اب استغفار کے بعد اللہ سے مانگئے سوال کیجئے ربناتنا فی دنیا حسنتوں فیلاخنتوں جو دعایاں ہیں جو جو مانگنا چاہتے ہیں یہ طریقے ہیں بزرگو اور دوستو اب بات میں ہی ختم کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اس سب کی توفیق دے دعا کرنے والا بنا دے عذاب قبر سے بتا لے امت کو رب العالمین حداد دے دے اتباہ نبی کا جذبہ دے دے رب العالمین حداد دے دے مسلمانوں کو نبی کے دست موارد سے حضر قصر نصیب فرما اقول قولی حضا وَاسْتَغْفُرُوا اللَّهِ لِي وَلَكُمْ سَعَلِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفُرُوا اِنْهُ الْغَفُرُ رَحِيمِ وَآخِرُوا دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمْتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ ترجمة نانسي قنقر